اس کے ساتھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ بھی نہیں ہے ہمارا قصور کیا ہے کہ پختون ہے ہم نے عمل کی بات کی ہے ہم نے یہ 2013 سے پہلے کا سوات نہیں ہے آج کا سوات تو دیکھ لیں میں میڈیا کو کہتا ہوں کہ خدا کیلئے اسپتال کالجز یونورسٹی سکول کیل کے میدان سڑکے موٹر ویس جو جو بنائے ہیں وہ لوگوں کو دکھائے کہ اس سوات کو برباد کر رہے ہیں اس سوات کے عمل کو برباد کر رہے ہیں ہمارا آپ کی لڑائیوں میں کیا کام ہے نمائندہ میں ہوں وہ لوگوں نے مجھے دیا تھا صوبی میں حکومت میری ہے لیکن ہوتا کیا ہے میرے فیصلے آپ کرتے ہو تم کون ہوتے ہو میرے فیصلے کرنے والے میں اس لئے بار بار وان کر رہا ہوں کہ حالات اس طرف نہ جائے اور تین چیزیں میں پھر سے پہلے سے بتا رہا ہوں نمبر ایک کہ آپ نے کہا کہ حالات ٹھیک ہے تو ہمیں ٹھیک حالات دکھاؤ آج میرے بچے جو ہے وہ سکول جانے والے بچے ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے سکول کے وین کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے ہم کہتے ہیں روزانہ کے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے اور ان کو بعد میں پڑھا لیجئے گا پہلے میرے بچوں کو تو پڑھنے دو یہ جرم ہے یہ بات کرنا تو ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم نے اپنے سوات کے مستقبل کے لیے پختنخواہ کے مستقبل کے لیے کڑے ہونا ہے آواز اٹھانی ہے ہم نے بات کرنی ہے آپ نے کہنا کہ امر ہے ہمیں ہمارا امن دے دو ہم نے تو پورا ام سوات دیا تھا کبھی کسی نے پچھلے پانچ آٹھ سالوں میں ایک واقعہ سنا تھا کبھی کسی نے سنا تھا کہ ہمارا امن برباد ہے دنیا آ رہی تھی ہماری مثالیں دے رہی تھی ساٹھ عرب کا صرف عید کے تین دنوں میں ہمارا بزنس ہوا تھا ہمارا بزنس بھی تباہ ہماری گھر بھی تباہ سکول بچی نہیں جائے تھا سوات میں سیاد کو فروغ نہیں ملا تھا کیا ہماری سڑکیں نہیں بنی تھی ہمارے اسپتال کوری جی نوشٹیاں نہیں بنی تھی ہم نے تو امن دیا خوشحالی ترقی دی ہمارے تو دس سال بعد لوگوں کے چہروں پہ مسکرات آئی وہ خوشحال ہوئے بچے سکول جانے لگے اپنی زلے کے اندر ان کے لئے نوشٹیاں تعمیر ہو گئی ہم تو یہ چاہتے تھے کہ امن خوشحالی ترقی ہے میں پھر سے پتا تھا چلوں کہ نہ سوات کے لوگوں کا نہ میرا یہ سوات کے عوام کی بات کر رہا ہوں میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا سوات ملاکر اور پختنخواہ کی عوام کا یا مراد سعید کا نہ اس سے تعلق ہے نہ اس سے تعلق ہے نہ اس سے ماضی میں ترشتہ تھا نہ اس سے رشتہ تھا ہمارا تو ایک کام ہے امن خوشحالی ترقی ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے برایا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں بلکہ مجھے جو پیغام موصول ہوئے میں آپ کے سامنے وہ بھی رٹھتا ہوں پیغام یہ ہے کہ مت بولو بات مت کرو مجھے پتہ ہے کہ جب میں کوئی بات کرتا ہوں میں سوال اس سے پوچھتا ہوں اس کے ہلیے میں بندہ میرے سامنے آ جاتا ہے میں سوال اس سے پوچھتا ہوں اس کے ہلیے میں بندہ سامنے آ جاتا ہے مجھے کہا جاتا ہے بلکہ ہم نے گفتگو سنی ہیں اور یہ گفتگو میں کہا جا رہا تھا کہ یہ مطلب مراد سعید اس کی آواز بند کرنی ہوگی کیوں بند کرنی ہوگی کیونکہ اس نے پختون قوم کو پورا جو گیم پلان تھا وہ سمجھا دیا ایکسپوس کر دیا ہے اور لوگ کڑے ہو گئے ہیں آپ کسی میں خوف ہی نہیں ہیں نہ اس سے ڈرتے ہیں نہ اس سے ڈرتے ہیں امن کی بات کر رہے ہیں لہٰذا اس کو رستے سے ہٹا دیا جائے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کا وزیرالہ صاحب کو بھی پتا ہے میرے پارٹی کے چیئرمن عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے اور ایک سینئر صحافی کو بھی پتا ہے کہ کون کس کے ہلیے میں کوشش کر رہا ہے اور ساجش کر رہا ہے اور خواہش کا ازار کر رہا ہے کہ اس نوجوان کو رستے سے ہٹا دیا جائے میرے پاکستانیوں کیا امن کی بات کرنا جرم ہے کیا خوشحالی اور ترقی کی بات کرنا جرم ہے کیا کسی کا یہ کام ہے کہ فتوے لگائے میں دیکھ رہا ہوں ایک نے کہا کہ یہ فوج کے ساتھ ہے دوسری نے کہا وہ سیاسی جماعت ہے آپ کو پتا ہے اس نے کہا کہ تالیوان کے ساتھ ہے اس نے کہا کہ یہ ہماری قلاف ہے فوج نے کہا کہ یہ ہماری قلاف ہے مطلب یہ خود فیصلہ تو کرلو نایر کہ ہم کس کے ساتھ ہیں ہم امن خوشحالی اور ترقی کے ساتھ ہیں اس کے لاؤں کسی کے ساتھ نہیں ہیں میرے پاکستانیوں ہم نے یہ ساتھ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور میں یہ باتیں اس لئے بار بار کر رہا تھا کہ ہم پھر نہیں دیکھ سکتے یار کہ چالیس لاکھ لوگ میرے بزرگ مائیں بہنیں پھر سے قطاروں میں کڑے ہو اور کسی آئی ڈی پی کیم میں ہو میں نہیں برداشت کر سکتا ہم نے ایسا نہیں ہونے دینا ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ میرے بزرگ پھر ہم کندوں پہ ان کو بٹا کے ہم پھر سے اپنے ساتھ سے نکلنا شروع ہو جائے ہم وہ بھی نہیں دیکھ سکتے ہم نے نہیں کرنا ہم تو یار اس کے ساتھ پہ نہیں ہے اس کے ساتھ پہ نہیں ہے ہمارا قصور کیا ہے کہ پختون ہے ہم نے عمر کی بات کی ہے ہم نے یہ تو ہزار تیرہ سے پہلے کا ساتھ نہیں ہے آج کا ساتھ تو دیکھ لیں میں میڈیا کو کہتا ہوں کہ خدا کیلئے یار اسپتار کالیجز یونورسٹی سکول تیر کے میدان سڑک ہے موٹر ویل جو جو بنائے ہیں وہ لوگوں کو دکھائے کہ اس وقت کو برباد کر رہے ہیں اس وقت کے عمل کو برباد کر رہے ہیں ہمارا آپ کی لڑائیوں میں کیا کام ہے نمائندہ میں ہوں ووٹ لوگوں نے مجھے دیا تھا صوبی میں حکومت میری ہے لیکن ہوتا کیا ہے میرے فیصلے آپ کرتے ہو تم کون ہوتے ہو میرے فیصلے کرنے والے میں اس لئے بار بار وان کر رہا ہوں کہ حالات اس طرف نہ جائے اور تین چیزیں میں پھر سے پہلے سے بتا رہا ہوں نمبر ہے کہ آپ نے کہا کہ علا ٹھیک ہے تو ہمیں ٹھیک علا ٹھیک ہو آج میرے بچے جو ہے وہ سکول جانے والے بچے ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے سکول کے وین کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے ہم کہتے ہیں وہ جانوں کی دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے اور ان کو بعد میں پڑھا لیجئے گا پہلے میرے بچوں کو تو پڑھنے دو یہ جرم ہے یہ بات کرنا تو ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم نے اپنے سوات کے مستقبل کے لیے پختنخواہ کے مستقبل کے لیے کڑے ہونا ہے آواز اٹھانی ہے ہم نے بات کرنی ہے آپ نے کہا نا کہ عمل ہے ہمیں ہمارا عمل دے دو ہم نے تو پورا ہم سوات دیا تھا کبھی کسی نے پچھلے پانچ آٹھ سالوں میں ایک واقعہ سنا تھا کبھی کسی نہیں سنا تھا کہ ہمارا عمل برباد ہے دنیا آ رہی تھی ہماری مثالیں دے رہی تھی ساٹھ عرب کا صرف عید کے تین دیروں میں ہمارا بزنس ہوا تھا ہمارا بزنس بھی تباہ ہماری گھر بھی تباہ سکول بچی نہیں جا سکیں گے یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں نظر نہیں آر آپ کو فیصلہ کرو ہمیں پولیس اسٹینٹمنٹ چاہیے میڈیا کے دوستوں کا کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت اور سٹاک ایکسٹینٹ کے اوپر ہماری سیکیورٹی ادارے پیس کانفرسز نہ کریں ہمیں بتائیں کہ ہمارے امن کا کیا ہوا ہمارے امن کا کیا ہوگا اور بات کرتے ہیں تو پھر ان سے لڑاتے ہیں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا پہلے کہ پلین یہ بھی ہے کہ کسی کی ریوائیول سنیے گا یہ میں پہلے بتا چکا ہوں جولائی میں جب آلات برکل ٹھیک تھے کسی کی ریوائیول ان کو اور ان کو آمنے سامنے لاؤ بات کریں گے تو ان سے لڑیں گے نہیں کریں گے تو ان کی ریوائیول ہوگی اور آپ اس میں لڑا لڑا کے کسی کی ساجش ناکام بناوں کیوں یار اس لیے ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارے لوگوں کا خون اتنا سستا ہے باقی لوگوں کے خون کا رنگ لال ہے ہمارے کا پتہ نہیں کہ خون کا رنگی بدلہ ہوا ہے کیوں اس طرح کرتے ہیں اور دوسرا اب آلات اس طرف جا رہے ہیں حل نہ نہ کریں میں پہلے سے بتا رہا ہوں ہم کسی کوئی جاغت نہیں دیں گے کہ ہماری چادر اور چاردیواری کی بہرومت نہیں کریں پہلے آپ کہتے ہو کہ امن ہے پوشالی ہے ترقی ہے پروپیگنڈا ہے جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر سے گھر گھروں کے چتوں پہ چڑھیں گے پھر اسی گھر کے افراد کو آپ نکالیں گے اور ان کو کہیں گے کہ ہم نے تلاشی رہنی ہے گھر میں کون ہے گھر میں دیکھا گھر توڑی ہے ہمارے خواتین ہے ادھر کیا ڈون رہے ہو کیا سب کو پتہ نہیں ہے کہ کون کدھر ہے ہم اپنی چادر اور چارتیواری کی بھی حرمت ہی نہیں ہونے دیں گے نمبر ون نمبر ٹو کہ آلات اس نہج تک مت لے کے جاؤ کہ پھر سے ہمارے ساتھ کا ایک بندہ سردی میں ہے جب اپنے گاؤ انٹر ہو رہا ہو تو رستوں میں اس کو روکا جائے پہلے کہا جائے چادر اتارو پھر کہا جائے کہ واسکٹ اتارو پھر کہا کہ خمیز اتارو پھر کہا جاتا ہے کہ آئی ڈی کارڈ دیکھاؤ تو تم کون ہو کہا جائے ہو بھئی تم کون ہو یا اس طرف کیوں آلات لے کے جاتے ہیں اور نمبر تین یہاں پہ قمبر میں واقعہ ہوا ہے اور اس کی میں اس لئے بات کرنا چاہتا ہوں یہ اتارو کا کام ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے اور یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں میں جو بندہ جس کو کیموت ہو گئی ہے ان کے بیٹے کا میں نے ویڈو سنا اور میں نے مقامی لوگوں سے اس کے بات بات کی اور میں نے صحافیوں سے چند صحافیوں سے بھی میں نے بات کی میں نے کہا کہ اس کی تفصیلات بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے مجھے کہا گیا کہ بڑے شک و شبہات ہیں اس واقع کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں لوگوں کے دلوں میں میں اس لئے یہ بات کر رہا ہوں اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی پراپر فورم پہ تحقیقات کی جائے اور قوم کے سامنے وہ تحقیقاتی ریپورٹ سامنے لائی جائے کیوں سامنے لائی جائے کیونکہ شک و شبہات امن کی طرف ہمیں نہیں لے کے جائے گی شک و شبہات ہمیں توائی کی طرف لے کے جائے گی لہٰذا اس واقع کے اوپر بھی میں مطالبہ کرتا ہوں جتنے مقام لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے اور اس کا بیٹا کہہ رہے کہ یہ دشتگر نہیں تھے اور کوئی اور معاملہ تھا جس کی وہ تفصیل تو آپ سامنے سنی ہوگی اس لئے میں یہ مطالبہ کروں گا اپنے قوم کی طرف سے لوگوں کی طرف سے جس کی تمام تفصیلات قوم کے سامنے لائی جائے اور حقیقت سے قوم کو آگاہ دیا جائے اچھا میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں میں اس لئے باتیں کر رہا ہوں میرے پاکستانیوں آہ اور آخری بات اس سے پہلے آخری بات یہ کہ ہم نے سوات میں احتجاج کی در میں احتجاج ہوئے باچور میں ہوئے مومن میں خیبر ایجنسی میں لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے وہ اولدو میں کہتے ہیں کہ آم اوجل پہاڑ اوجل پچھتو کی ہوئی کہنے ہوئے آگا سارا گوٹی پانا سارا گھرپانا دموں گا ہماری آواز شاید نہیں جاری محل کے سامنے ایک شور ہے قیامت کا امیر شہر کو انچا سنائی دیتا ہے تو ہم نے اب احتجاجی سلسلہ شروع کرنا ہے پاکستان کے بڑے شہروں میں پہلا مظاہرہ انشاءاللہ میں جمعے کی دن پنڈی میں کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد میں ایک اور جگہ اور پھر فائنل کار ہم دیں گے اور اس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں میں اپنے تمام باقی پارٹیز سے کہتا ہوں کسی کو کوئی لیڈر پسند ہوگا کسی کو کوئی نظریہ پسند ہوگا اپنے اپنی نظریہ رکھے اپنے اپنی قیادت کو سپورٹ کریں لیکن پختنخواہ میں امن ہوگا خوشحالی ہوگی ترقی ہوگی تو آپ کیلئے بھی آسانی ہوگی ہمارے امن کے اوپر میں کسی کے اوپر کچھ بھی نہیں کہتا ہمارا امن ہے یار آپ کا امن ہے اگر یہاں سے بگر ہوں گے تو سارے اکٹے جائیں گے کیمپوں میں اگر جانا ہوا اللہ نہ کرے تو سب نے اکٹے جانا ہے اگر دماغے اور فائرنگ اور ہم نے شروع گئے تو سارے اکٹے ہیں اگر بچوں کی اگارے بند ہوگے تو آپ کے بچوں کی تعلیم ادارے بھی بند ہوں گے میرے بچوں کی بھی تعلیم ادارے بند ہوں گے وہ بھی اکٹے ہیں ہمارا جین امن نہ تو ادھر ہے نا تو نظریہ بات میں سیاست بات میں پہلے امن اس کے لئے سب کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے اپنے ترے تیسے اوپ کرنی چاہیے اور دو چیزیں میں پھر واضح کروں میں علیل اعلان بات کر رہا ہوں نہ ہمارے ان سے نہ ان سے کوئی لڑائی ہے ہم کسی کے ٹریپ میں بھی نہیں آتے کیونکہ کسی کی ذاتی دشمنیابی ہے کسی کے ساتھ اس میں بھی ہم نہیں آتے اپنے لوگوں کو نہیں لانا چاہتے کسی کی نفرت ہے بھی ہے دوسرے سے ہم ان نفرتوں کا بھی ساتھ نہیں دے سکتے ہم اپنے ملک کے لئے کڑے ہیں اپنے پاکستان کے لئے کڑے ہیں اپنے لوگوں کے لئے کڑے ہیں اور یہ بات میں اس لئے کر رہا ہوں کہ آج آپ نے دیکھا پہلے نہیں مان رہی تھے آج سکولوں پہ بھی دماکے حملے لوگوں پہ بھی حملے گھروں پہ بھی چاپے مقابلے بھی یہ تمہم چیزیں شروع ہو گئی تو میں نے پہلے کہا تھا کہ لگی گی آگ تو آئیں گے گھر کا عیزت میں یہاں پہ صرف ہمارا مکام توڑی ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح تیلی پہ جان توڑی ہے بھئی لا آگ لگی گی سوات میں اللہ نہ کرے تو اس کی دبش لاہور اسلامباد میں محسوس ہوگی اللہ نہ کرے گا جنازہ اٹھاتا ہے ایک دفعہ آپ کو یاد ہے باجور نے مدر سے پیاملہ ہوا سب باجور تک بات میں دودھ نہیں رہی تھی حجرستان تک بات میں دودھ نہیں رہی تھی ہم نے واگا باڑر پہ بھی دماکے دیکھے کراچی میں بھی دیکھے کھوٹا میں بھی دیکھے اسلامباد میں بھی دیکھے لہٰذا سب اٹھے آواز اٹھائے امن کیلئے خوشحالی کیلئے ترقی کیلئے ہم اپنے ملک کے ساتھ کڑے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ کڑے ہیں اپنے زمین کے ساتھ کڑے ہیں اپنے امن کے ساتھ کڑے ہیں اپنے خوشحالی اور ترقی کے ساتھ کڑے ہیں ہمیں مزید اس طرف مت لے کے جائے جائے اور میں پھر آخر میں بتاؤں کہ بلکل میں آج واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتا ہے کہ کس کے ہلیے میں میں جب سوال کرتا ہوں تو کون آکے رستے سے ہٹانی کی اور آواز بند کرنی کی پوشش کرتے ہیں اور کیا اس لئے میرے آواز بند کی جا رہی تھی کہ جو آج بچوں کے وین پہ حملہ ہوا یہ بتانے والا کوئی نہ ہو کیا اس لئے آواز بند کی جا رہی تھی کہ جب یہاں پہ مزید آلات خراب ہو تو آواز اٹھانے والا کوئی نہ رہے کیا اس لئے آواز بند کی جا رہی ہے کہ میں یہ اصل حقیقت اپنے لوگوں کی کہ ترقی کتنی کی لے کے جا کس طرح پر رہے ہیں یہ آواز نہ اٹھا سکو کیا اس لئے آواز اٹھائی جا رہے کہ جیمچنہ پریشن کے دوسری مرالے کوئی ایکسپوس کیا گیا اور میں یہی بتاتا چلوں کہ ہم نے گفتگو بھی سنی ہے اور گفتگو سپ میں نے نہیں میرے وزیرالہ نے بھی سنی ہے ایک سینئر صحافی نے بھی سنی ہے اور ہمارے پاس تمام حقائق ہے اس لئے میں آج آپ کے سامنے بھی یہ بات کرنے آئے ہوں اور میرے پاکستانیوں ہم نے اسی طرح کڑے رہنا ہے سب کو واجب پیغام دینا ہے کہ بھئی نہ آپ کے ساتھ نہ آپ کا ساتھ آپ اپنا کرو آپ اپنا کرو کرنا ہے تو کہیں اور کرو ہمارے امن خوشالے اور ترقی سے ہمیں جینے تو یہ ہماری درخواست ہے یہ ہماری اپنی ہے اور اس لئے آج ہم میڈیا کے دوستوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ ہماری آواز دنیا تک پہنچائیں